بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جس طرح ہم کو اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہئے اسی طرح اس کے رحم و کرم کا امید وار بھی رہنا چاہئے اگر خدا کا ڈر آدمی کو غافل بے باک اور گستاخ نہیں ہونے دیتا ہے تو اس کے رحم و کرم کی امید مایوس غمگین اور تنگ دل نہیں ہونے دیتی ہے مسلمان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہئے خدا کے فضل و کرم کی آس نہ ٹوٹنا چاہئے امیر ہو کے غریب تندرست ہو کے بیمار کامیاب ہو کے ناکام سب کی امیدیں اسی سے وابستہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے سے کہا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو دولت کے کنارے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا اور کہے گا خدا کی قسم مجھ کو خدا سے اچھی امید اور بھلائی کا گمان تھا ارشاد ہوگا کہ اسے لوٹا لاؤ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مارز الموت میں پوچھا کیا حال ہے کہا اے اللہ کے رسول اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں فرمایا جس بندے کے دل میں ڈر اور امید دونوں جمع ہیں تو خدا تعالیٰ اس کے ڈر کو دور کر دیتا ہے اور اس کی امید پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بروسے پر جان بوڑ کر گناہ نہ کرنا چاہئے لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو خدا سے توبہ کرنا چاہئے اور اس کی رحمت کا امید وار رہنا چاہئے